بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئے سٹوڈنٹ ہم نائند کلاس کے میت کا چیپٹر نمبر سکھ سالو کر رہے ہیں اور چیپٹر نمبر سکھ کی ایکسرسائز سکس پائنٹ ٹو کے ہم نے فرسٹ سیون کوئیشن سالو کر لیے تھے نوویویل سالو دا کوئیشن نمبر ایٹ ویری سیمپل کوئیشن الجبریک اکسپریشن کے کوئیشن ہے اور اس میں فیکٹر بھی بنایا جاتے ہیں اور فارمولا بھی اپلائی ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ ہم قیشن نمبر ایٹ جو ہے وہ آج سالو کریں گے ایکسرسائز سکس پائنٹ ٹو تو ڈیئر سٹوڈنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیو جو نائند کلاس کے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں چلیے جی ہم جو ہے وہ سکس پائنٹ ٹو ایکسرسائز اس کا قیشن نمبر ایٹ جو ہے وہ سالو کرتے ہیں question number 8 میں وہ کہتا ہے what rational expression should be subtract from 2x square plus 2x minus 7 over x square plus x minus 6 to get x minus 1 over x minus 2 یعنی کونسا rational expression جو ہے وہ subtract کریں اس سے کوئی یہ چیز آصل ہو جائے تو to get what rational expression should be subtracted کونسا rational subtract جو ہے وہ کرنا چاہیے تو اس میں یہ x minus 1 اور x minus 2 جو ہے وہ آصل کرنے کے لئے تو اس میں یہ ہے کہ یہ algebraic expression لیں گے اور اس سے یہ minus کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس وہ rational expression جو ہے وہ آصل ہو جائے گا تو چلیں جی ہم اس کو simplify کرتے ہیں یہ جو fraction والی algebraic fraction جو میرے expression ہے اس کو اب سے پہلے لکھیں گے یہ بڑی ہے اس کو ہم لکھتے ہیں 2x scale 2x scale plus 2x minus 7 over x scale plus x minus 6 آپ minus کر لیں گے اس کو اس سے یہ x minus 1 over x minus 2 تو ڈیر سٹورڈنٹ سب سے پہلے algebraic expression میں solve کرنے کے لئے میں نے پہلے بتایا تین چیزیں پہلے کے کامل لینے سب سے پہلے کامل لینے تو کامل ضرور یہ پہلا سٹیپ ضرور اٹھانا ہے پہلا سٹیپ کا کریں اور باقی جو دو سٹیپ ہے فیکٹر بنانے ہیں یا فارمولا یہ کوئی بھی سٹیپ اس کے بعد آ سکتا ہے لیکن پہلا سٹیپ ہے کامل لینے اس میں دیکھیں کوئی کامل ہے کامل نہیں ہو سکتا یہ اس میں فیکٹر بھی جو ہے وہ ساتھ دو بار چودہ مشکل ہے تو نیچے اس کے فیکٹر بن جیں گے تو اس کے فیکٹر بناتے ہیں اس میں کوئی اسی طرح آپ لکھیں اس کو سمپلی فائی نہیں کر سکتے تو ہم لکھتے ہیں 2x scale plus 2x minus 7 ڈیون 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 آب اس کے فیکٹر بناتے ہیں دو تین بار چھے یہ فیکٹر بنیں گے اس کے x scale فیکٹر بنانے کا طریقہ بہت دفعہ میں نے بتا دیا ہے اب جو ہے وہ آب اس فالو کرتے جائیں دو تین بار 3x آجے گا اور یہ مائنس 2x آجے گا یہ پچھلے لیکچرز میں میں نے بہت دفعہ فیکٹر بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو امیدہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا یہ میں نے فیکٹر بنا دیا ہے اس کے minus x minus 1 over x minus 2 آگے چلتے ہیں جی اب یہ simplify نہیں ہو سکتی اس کو اسی طرح لکھیں 2x scale plus 2x minus 7 اب یہاں سے دیکھیں فیکٹر تو ہم نے بتا لیا اب یہ کامل لیں یہاں سے پہلے two terms جو ہے اس میں سے x کامل لے لیں x کامل لے لے گے اور یہ x plus 3 آجے گا اور یہاں سے second two terms جو ہے یہ اس میں two کامل لے لیں گے minus two کامل لیں گے جب minus لیں گے تو sign change ہو جائے گا یہ x یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا دو تین بار چھے 3 آجے گا اور minus x minus 1 over x minus 2 اب یہ students آگے دیکھتے آگے کیا simplify یہ اسی طرح رقم آ رہی ہے 2x scale plus 2x minus 7 over اب یہ x plus 3 کامل x plus 3 کامل لے لیں x plus 3 یہ کامل آجے گا اور یہ آجے گا x minus 2 جو ہے وہ دوسری بریکٹ میں x minus 2 factor بنانے کے ایک جیسی چیزیں آنے چاہیے یہ کامل آجے گا یہ باہر نکل جائے گا x رہا جائے گا یہ بھی باہر نکل جائے گا minus 2 یہ رہا جائے گا اور minus x minus 1 over x minus 2 اب یہ students دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اس کو جو ہے یہ تو factor نہیں بن سکے ساتھ دو بار چودہ ڈیو ساتھ دو بار چودہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے یہ اسی طرح آئے گا اب اس کا lcm لے لیتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹ اور کوئی حل نہیں اس کا lcm لے لیتے ہیں lcm آجے گا x plus 3 اور یہ آجے گا x minus 2 lcm آئے گا اب ڈیو سٹوڈنٹ یہ x plus 3 یہ x plus 3 x minus 2 اور یہ بھی x minus 2 یہ lcm آئے گا تو یہ x plus 3 x minus 2 یہ ایک دفعہ جائے گا سارے کے سارا چلے جائے گا one کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجے گا two x square plus two x minus 7 اب minus کے لیے bracket لگا لیں یہ دیکھیں bracket لگانی ہے یہ تو پہلے یہ minus لگایا x minus 2 x minus 2 کے ساتھ ہتم تو یہ بچے گا یہ بچے گا x plus 3 اور یہ آجے گا x minus 1 اب اس کو simplify کرتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹ یہ تو رقم ہم اسی طرح two x square plus two x minus 7 minus 7 ڈیو سٹوڈنٹ پہلے بھی میں نے سمپل طریقہ بتایا ہوا ہے بہت دفعہ میں direct کرنے لگا ہوں یہ اب تھوڑا سا میں اب تیز کرنے لگا ہوں کیونکہ basic چیزیں میں نے بہت دفعہ سمجھا دی ہیں اب اس کو آپ rough میں بھی multiply کر دیں گے یہ آجے گا x square اور یہ plus two x اور یہ آجے گا minus 3 اس کو میں نے multiply کیا یہ x square آجے گا اور یہ minus 2 x آجے گا اور minus 3 اس کو میں نے multiply کر دیا ہے over یہ آجے گا x plus 3 اور x minus 2 is equal to is equal to is equal to is equal to 2 x square plus 2 x minus 7 بریکن کھول لیں یہ minus x square آجے گا minus 2 x آجے گا اور یہ plus 3 sign change ہو جے گا over یہ آجے گا x plus 3 اور یہ x minus 2 اب دیکھیں آپ دیکھیں plus 2 x اور minus 2 x cancel اور اور کیا بچے گا جی آپ یہاں سے دیکھیں 2 x square سے minus x square x square آجے گا اور minus 7 اور plus 3 minus 4 آجے گا آجے گا آجے گا x plus 3 اور x minus 2 اب ڈی سٹوڈنٹ دو سکیر ہیں درمیان میں minus یہ x کا سکیر ہے چلیں میں ارکار دیتا ہوں اور یہ 2 کا سکیر ہے دو سکیر ہیں درمیان میں minus آجے گا x plus 3 اور x minus 2 دو سکیر ہیں درمیان میں minus یہ فارمولہ پہلے لکھا ہوا ہے میں نے آپ پچھلے لیکچر میں تو دو سکیر ہیں درمیان میں minus ایک دفعہ plus کریں گے ایک دفعہ minus کریں گے تو یہ ایک دفعہ کیا کر لیں x plus 2 کر لیں اور ایک دفعہ minus کر لیں x minus 2 کر لیں اور نیچے اسی طرح آجے گا یہ آجے گا x plus 3 اور آجے گا x minus 2 تو دی ایس ٹوڈنٹ یہاں سے کیا کینسل ہو رہا ہے یہ x minus 2 x minus 2 کے ساتھ کینسل تو یہ بچے گا یہاں فارمولا چلے الگ لائن میں لگا دیتا ہوں یہ فارمولا پہلے لکھا ہوا ہے یہ کیا بچے گا جی x plus 2 x plus 2 آجے گا اور آجے گا x plus 3 یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ کا جو ہے یہ آنسر ہے یہ جو ہے سبٹریکٹ کریں گے تو یہ حصل ہوگا اس میں آپ سبٹریکٹ کر کے دیکھ لیں تو کیا یہ حصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ جب سبٹریکٹ کریں گے تو یہ حصل ہو جائے گا یہ ڈی ایس ٹوڈنٹ آپ کا آنسر ہے x plus 2 اور x plus x plus 2 آور x plus 3 ڈی ایس ٹوڈنٹ اس کا ذرا آنسر تو چیک کر لیتی ہیں آنسر ہے اس کا question number 8 6.6.2 x 6.2 question number 8 x plus 2 آور x plus 3 ٹھیک ہے جی تو ڈی ایس ٹوڈنٹ یہ question number جو ہے وہ 8 ہم نے exercise 6.2 کا جو ہے وہ solve کر لیا ہے اگر آپ نے اس کو note کرنا ہے ڈی ایس ٹوڈنٹ جو ہے یہ note کرنا very simple question follow کرتے جائیں یہ میں line لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا clear ہو جائے یہ یہ اس side پر ہے تو ڈی ایس ٹوڈنٹ تھوڈا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے factor نہیں بن سکتے اسی طرح اس کے factor بنالیں یہ ساتھ اسی طرح LCM لے لیں LCM جب لیں اس کے factor کو simplify کر LCM لے LCM لے کر اس کو simplify کر لیں simplify کر لیں یہ formula apply ہو جائے گا formula apply کر لیں یہ cancel ہو جائے گا یہ اس answer ہے very simple question dear students میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں آپ کے پاس ایک opportunity ہے free coaching کی تو اس سے فیدہ اٹھائیں والدین کی فی سے بچائیں اور اپنے آپ کو improve کریں math جو ہے practice کے ساتھ ہے جتنا آپ math کی practice کریں گے جتنی understanding ہوگی اتنا ہی جو ہے math زیادہ آئے گا thank you very much